موسیقی نمسکر دوستو میں راکیش مہرہ راکیش مہرہ جی کے کلاسیز کی طرف سے کرنڈ جی کے کی اس سیریز میں آپ سبھی کا ہاردک سواگت کرتا ہوں کرنڈ جی کے کی اس سیریز میں آج ہم اسرو کی وانی جک اکائی کے بارے میں بات کریں گے کمرشل یونٹ آف اسرو اس پر کس طریقے سے آپ کے کوشن بن سکتے ہیں اور بنے ہوئے ہیں اس کو جاننے کا ہم پریاز کرتے ہیں اسرو کی وانی جک اکائی اس کو بولتے ہیں کمرشل یونٹ یہ دو ہیں ایک تو ہے اینٹریکس یہ دلی میں ہے اور اس کی جو ستاپنا ہوئی تھی نائنٹی نائنٹی ٹو میں ہوئی تھی اور دوسری ہے نیو سپیس انڈیا لیمیٹیڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہو این ایس آئی ایل این ایس آئی ایل کے نام سے یہ جیدہ چرچہ میں ہے اور ابھی اس کو جو ابھی ستاپت کیا گیا ہے اس کو اس کی ستاپنا ہوئی ہے مائی دو ہزار انیس میں اور ستھان ہے بینگلورو اب دیکھیں دو ہے یدی ہم بات کریں کمرشل یونٹ کی تو کمرشل یونٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ انتریکس کارکرموں کے ویدہون سے سمبندیت ہے ویدہون کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ نام سے دیکھیں کمرشل یونٹ مطلب پورا روپ سے کمرشل ہے یہ کمرشل کا عرص یہ ہوتا ہے جیسے انترکس کارکرم بھارت کے جو انترکس کارکرم ہے اس میں پونجی کہاں سے آئے جیسے نیو سپیس انڈیا لیمٹیٹ جو ستحپیت کیا گیا ہے اس کا جو ادیشیہ ہوگا یہ ہوگا بھارت کے انترکس کارکرم میں نیجزی ادھموں کو سامل کرنا اس کا ادیشیہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ کہہ سکتے ہو سامل کرنا تو اس کا جو ادیشیہ ہیں بھارت کے انترکس کارکرموں میں نیجزی ادھموں کو سامل کرنے کے لیے پروتسائید کرنا سامل کرنے کے لیے پروتسائید کرنا یہ اس کا کام ہے نیجزی ادھم مطلب آپ کہہ سکتے ہو پرائیویٹ انٹرپرائزز ادھم مطلب ہوتا ہے انٹرپرائزز ان کو سامل کرنے سے سرمندیت ہے یہ تو دو تریکے کی وانجی کی ایک آئی ہوتی ہے اس رو کی ایک انٹرکس ہے انٹرکس انڈیا لیمٹیڈ بھی بولتے ہیں اس کو دلی میں ہے 1992 میں اس کی ستاپنا ہوئی دوسری ہے نیو سپیس انڈیا لیمٹیڈ اس کی ستاپنا مئی 2019 میں ہوئی ہے بینگلورو میں ہے بھارت کے انترکس کارکروم میں نیجزی ادھموں کو بڑھاوا دینے کے لیے یا نیجزی ادھموں کو سامل کرنے کے لیے پروتسائید کرنے کے لیے تو اسی کا مطلب کمرشیل یونٹ ہوتا ہے اب دیکھئے اب ہم اس کی چرچہ کریں گے اس رو کیا ہے میں بیسک بات کروں گا اس کی انڈیا سپیس ریسرچ اورگینائزیشن بھارتی انترکس انسندھان سنٹر یا دی ہم بات کریں اس کی ستھاپنا کی اس کی ستھاپنا ہوئی تھی پندرہ اگست 1969 کو اور اس کا جو ہیڈ آفیس ہے یہ ہے بینگلورو کرناٹک میں پڑھتا ہے اس کا ہیڈ آفیس اور اس کے جو پرثم ادھیاکس تھے یہ تھے انہیں کہتے ہیں بھارت میں انترکس کرکرموں کا جنر فادر آف سپیس پروگرام انڈیا ورطمان دیکھ جو ہے اس کے یہ ہے کیس سیون اور دھیان رکھیں یہاں پر ایک کوششن آ چکا ہے ریلوے کے اندر کی بھارت کا روکیٹ مین کسے کہتے ہیں شاندار کوششن آ چکا ہے بھارت کا روکیٹ مین کسے کہتے ہیں کیس سیون کو کہا جاتا ہے تو یہ دھیان رکھیں ایک چیز اور دھیان رکھیں یہ جو اسرو ہے دراصل ہے کیا یہ کیا ہے نیمن اور سیون جیئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں سیون جیئے اور نیمن connective and regulated unit ہے بھارت میں انترکس کرکرموں سے سمجھے جتنی بھی سہستائیں ہیں ان کی سیون جیئے اور نیمن ہی کئی ہے آپ لکھ سکتے ہیں بھارت کے انترکس کرکرموں کی انترکس کرکرموں سے سمجھے سمجھے سستائوں کی سنیوزی وے نیمن ایک آئی ہے انگلیس میں لکھنا چاہو تو connective and regulated unit آپ نام سے دیکھیں لیجی connective مطلب جوڑنے والی سبھی سنستاؤں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں بہت ساری سنستائیں ہوتی ہیں اس کے اندر بہت سارے سینٹر ہوتے ہیں کوئی کرتری میں پکروں کا نیرمان کرتا ہے کوئی launching vehicles کا نیرمان کرتا ہے اور کوئی کسی بھی طریقے سے کئی سنستائیں ہوتی ہے ایک ایک MCF ہوتی ہے ماسٹر کنٹرول فیسیلیٹی ہوتی ہے یہ بہپال کے اندر ہے ان سب جو بھی یہ سنستائیں ہیں ان سب سنستاؤں کی سینوزی اور نیوم نیک آئی ہے اس کے علاوہ یدی ہم اور نیکسٹ بات کریں تو بھارت نے اپنا سب سے پہلا اپگرے جو ہے انیس اپیل انیس سو پیچھے تر کو چھوڑا تھا آریے بھٹ کے نام سے روس کی سائتہ سے آپ پورو سویت سن کہہ سکتے ہو بینکانور انترکس کے اندر سے چھوڑا تھا وہ اور اس میں جو یان استعمال کیا تھا وہ انٹر کوسموس یان استعمال کیا تھا تو آپ اس کا ایک بار سکرین سوٹ لے موسیقی ای درسل کمرشل یونٹ کو ایک بار میں اور بتانا چاہوں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا جو ادیش ہے انترک شود و 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 موسیقی شیئر کریں سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ انہے لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھاسکے دھنیواد موسیقی موسیقی موسیقی